بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتایر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں کریم چارٹ ریسپی مکس فروٹ کے ساتھ کریم چارٹ کی ریسپی لے کر آئے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ مسالہ چارٹ کی ریسپی شیئر کی تھی پاکستانی فروٹ چارٹ ہاؤس کی یہ ریسپی ہے ان کا ایڈریس ہے فرنیچر مارکی مین بس سٹاپ نرسری شارہ فیصل کراچی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرنس اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکان ضرور بریس کیجئے گا کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں مختلف قسم کی ریسپی وہ بھی ہوتیلز ریسٹورنٹس اور پکوان سنٹر کی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی اس طرح کر کے سب سے پہلے سٹیل کا یہ ٹینک ہے اس میں برف لگا دیں گے تاکہ ہماری جو خروٹ جات ہو وہ کھنڈی رہے اور کھنڈی رہا ہے یہ ایسے ہنڈی رہے ہیں کھنڈی رہے ہیں کھنڈی رہے ہیں کھنڈی رہے ہیں کھنڈی رہے ہیں اس کا خروف دیارہ موسیقی 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 تو اس طرح کر کے برف ہم نے پلین کر دی ہے اوپر ہم اس کے ٹینک رکھ دیں گے سٹیل کے یہ ٹرنک تو برف کی وجہ سے ہماری جو فروٹ چارٹ ہوگی وہ چل رہے گی تھنڈی رہے گی جتنی تھنڈی ہوگی اتنا اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا تو اس طرح کر کے برف کے اوپر ہم نے یہ اسی کے سائز کے سٹیل کے ٹرنک بھی لگا دیں گے یہ پر ایمی تک سائز یہ کنگ کار بن رہی ہے اس میں کلہ دلا کلہ ہے نا سب سے پہلے کلہ دلا اب اس میں سیپ ڈالا جائے گا سیپ ڈالا جائے گا سیپ ڈالا جائے گا اب خیل اس کے بعد اسٹاوپی ڈالی جائے گا پھر پچینی ڈالی جائے گی پھر پچینی ڈالی جائے گی چینی ڈالی جائے گی اسے پپیٹا چینی ڈالی جائے گا سیپ ڈالا جائے گی وہ ہمیں بیٹ کا بتا دیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو ناظرین کو بے بھر سکتا موسیقی 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 تو یہ کتنی ڈلے گی ابھی یہ دو کلو کا پیٹ ہے تو گائز ہم نے دو کلو اس میں فریش کریم یوز کی ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم فریش کریم بنس روڈ سے لے کر آتے ہیں ہم فریش کریم اس میں شامل کرتے ہیں اچھا جو کریم چاٹ ہے اس میں ہم نے امرود شامل نہیں کیا ہے اس میں ہم نے تمام موسمی پھل شامل کی ہے سیب، کیلہ، پپیتہ اور اسٹاپری اگر آپ کو خربوزہ، سویٹ میلن اور انار بھی ایزیلی مل جائیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں چینی علو جائے پانچ میٹ اس کو ریس دیں گے یہاں پہ یہ تیار ہو چکی ہے تو پانچ میٹ ریس دینے کے بعد ہماری جو کریم چاٹ ہے وہ تیار ہو چکی ہے چینی میں تھوڑی سی فرق تھا چینی میں کسر تھی وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے بگل چکی ہے تو ابھی ہم اس کی سرونگ سٹارٹ کر دیں گے تو فائنلی ہماری چاٹ آ چکی ہے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی اور ڈیلیشس قسم کی لوک ہے ہماری فروڈ چاٹ کی اگر فروڈ کی بات کی جائے تو اس میں ہم نے چار فروڈ شامل کی ہیں جو ابھی فیلال موسم میں چل رہے ہیں جس میں کیلہ، سیپ، پپیتہ اور اسٹابری ہے مسالہ فروڈ چاٹ میں ہم نے امرود بھی شامل کیا تھا لیکن کریم فروڈ چاٹ میں ہم نے امرود سکیپ کر دیا ہے نہیں شامل کیا تو ماشاءاللہ سے لوک آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی اور ڈیلیشس ہے